بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاز کئی دن تک تو سمندر میں پرسکون طریقے سے چلتا رہا مگر ایک دن اسے توفانوں نے آ گھیرا ہوایں مخالف ہو گئیں اور موجوں کی تلاتم نے سب کچھ الٹ پھلٹ کر رکھ دیا توفان سے سمندری پانی جہاز کے اندر تک بھرا گیا جہاز پر موجود مسافروں کے چہروں پر تو پریشانی تھی ہی جہاز کا کپتان بھی اپنی پریشانی نہ چھپاسکا اس نے مسافروں سے صاف صاف کہہ دیا کہ موجودہ حالات میں تو اللہ کی طرف سے کوئی موجزہ ہی جہاز کو اس توفان سے بچا سکتا ہے کپتان کے اس بیان سے مسافروں کے دلوں میں بچنے کے رہتی سہتی امیدی بھی دم توڑ گئیں موت کو قریب پا کر مسافروں نے خوف سے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا اس آدمی کے بیوی پر تو جنونی کفیت تاری ہو گئی اسے تو کچھ بھی نہیں سوج رہا تھا کہ کیا کرے بھاگتے ہوئے اپنے خوان کے پاس پہنچی کہ شاید مسئیبت کے اس گھری میں فرار و نجات کے لئے وہ کوئی پہتر حل جانتا ہو یہ دیکھ کر تو اسے اور بھی تائش آ گیا کہ گرد و نواہ میں مسافروں کے احو پھکار سے مچی قیامت سے بے تعلق اس کا خوان حفظ بے صاحب کا پرسکون طریقے سے بیٹھا ہوا ہے بھیوی نے جلا کر خوان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اسے جنجور ڈالا اور چیختے ہوئے بولی کہ تم کیسے بے حص انسان ہو اچانک خوان کی آنکھوں میں سکون کی جگہ غصے کی اثار دکھائی دیئے اور اس نے اپنے جیب سے ایک خجر نکال کر بیوی کے سین پر ٹکا دیا سپاٹ چہرے اور خوشک لہجے میں اسے پوچھا اب بتاؤ اس خنجر سے ڈر لگ رہا ہے کیا بیوی نے خوان کے چہرے پر آئے ہوئی خوخاری کو نظر انداز کرتے ہوئے کھا نہیں خوان نے پوچھا کیوں بیوی نے جواب دیا کیونکہ یہ خنجر ایسے ہاتھوں میں ہے جو اسے پیار کرتا ہے اور اسے ان ہاتھوں پر مکمل بھروسہ بھی ہے خوان نے مسکراتے ہوئے کھا بلکل اسی طرح ہی تو میری مثال ہے کہ خوخار اور پرحیبت موجیں اس حسدی کے ہاتھوں میں ہیں جو مجھ سے پیار کرتا ہے اور مجھے اس ذات پاک پر پورا بھروسہ بھی ہے پھر ڈرنا کس بات کا اگر وہ ذات پاک ان سب موجوں اور توفانی ہواوں پر مکمل تسلط اور قابل رکھنے والی ہے تو دوسری طرف ہماری موت زندگی کا اختیار بھی اس کے قبضے میں ہے موت کا وقمائین ہے اگر زندگی ہوگی تو وہ ہمیں اس توفان سے بھی نکال دے گا اگر آپ بھی زندگی کے موجوں سے لڑتے ہوئے تھک گئے اور حالات اندھیروں کی مانت تمہیں مخالف سمتوس میں دکھیل دیتے ہیں تو مت کریے گا اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے پیار کرتا ہے وہی تو ہے جیسے ہر توفان اور ہر آنڈی پر مکمل قدرت ہے اور وہ ہمیں اس سے بھی زیادہ جانتا ہے جتنا ہم بھی خود کو نہیں جانتے وہ ہمارے سارے رازوں سے واقف ہے اگر اپنے رب سے پیار ہے تو اس پر پورا بروسہ کیجئے اور اپنے سارے معاملات اس پر چھوڑ دیجئے گا تو میرے پیارے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کرے لائک اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا شکریہ